ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آٹھ مزیدار پھل اور میں آپ کو بتاؤں گی ان کے بینیفیرس لگانے اور کھانے کے نمبر ایک پہ ہے کیرٹ گاجر دنیا بار میں کھائی جانے والی ایک مقبول سبزی ہے یہ مکوی اور مصفا غزا ہے گاجر کے سبز پتے بھی غزائیت سے برپور ہوتے ہیں ان میں پروٹین مادنیات اور ویٹامنز وافر مقتار میں پائے جاتی ہیں گاجر میں کھاری اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں گاجر کے جوس کو کرشماتی مشروب کہا جاتا ہے یہ نہ صرف بچوں کے لیے صحت بخش ہے بلکہ بڑوں کو بھی فائدہ دیتا ہے یہ آنکھوں کو دوانا ہی بخشتا ہے اور جلد کو تازگی گاجر کا جوس حمل کے ابتدائی عرصہ میں عورتوں کے لیے مفید نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد گاجر چبا کر کھانے سے موہ میں خوراک کے ذریعے پہنچنے والے جراسیم کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے نمبر دو پہ ہے بنانا ہائی لیول پر پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس میں موجود ویٹامن اے بی اور ای آپ کی سکین کو موسٹرائز اور ہائیڈریٹس رکھنے میں بہت زیادہ ورک کرتا ہے اور یہ آپ کی سکین سے رنکلز اور ڈارک سپورٹس کو ختم کر کے سکین کو سوفٹ بناتا ہے آپ بنانا کو میش کر کے آل آور سکین پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ سکین کو بناتا ہے سوفٹ اینڈ سپل بنانا کا شیک آپ کو توانا ہی بخشتا ہے نمبر تین پہ ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ ویٹامن اور مینرلز سے برپور ہے اگر آپ صرف چوکندر کا جوس ایزا فیس ماسک یوز کرتے ہیں تو یہ دے گا ایک کمپلیکشن پینک کش انڈ ریڈینٹ لوک اگر آپ بیٹ روٹ کو شامل کرتے ہیں ایزا پارٹ اوف یور سکین کیر روٹین تو صرف پانچ ہفتوں میں ڈارک سپورٹس اور بلیمیشیز کو غائب کر دے گا کیونکہ اس میں خاص طور پر آئیرن پوٹاشیم کوپر اور ویٹامن سی پایا جاتا ہے اگر آپ بیٹ روٹ جوس کا ایک گلاس ڈیلی پیتے ہیں تو یہ آپ کے خون کو صاف کرنے کے ساتھ آپ کو ہیلڈی اور گلوئن لک دیتا ہے نمبر پانچ بادام خوشک بیج والا پھل ہے بادام کا شمار قوت بخش اور غزائے سے برپور خوشک میواجات میں ہوتا ہے یہ جلد بالوں اور دانتوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے یہ کیلشیم ویٹامن ای آئرن فاس فورس اور میگنیشیم سے برپور ہوتا ہے چہرے پر بادام کے تیل سے مالش سے چہرہ تو رو تازہ اور شاداب رہتا ہے دو چمچ نیم گرم روگنے بادام میں چند کترے روز وارٹر کے شامل کر کے چہرے پر مساج کرنے تو اس سے چہرے کی ورزش بھی ہو جائے گی اور چہرے پر نظر آنے والی جوریاں آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جائیں گی نمبر چھے کوکنٹ وارٹر کوکنٹ کا پانی آپ کو سوفٹ اور یونگر لک دیتا ہے ناریل کے تیل میں چینی ملا کا دس منٹ تک چہرے پر مساج کرنے سے ڈیڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے آپ کے بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے ناریل کا تیل لگانے اور کھانے دونوں لحاظ سے بہت بیسٹ ہے نمبر ساتھ سٹرابری سٹرابری سے زائقہ بھی اور حسن کا نکھار بھی سٹرابری خوش زائقہ خوش شکل اور رسیلہ پھل ہے سٹرابری کو درمیان سے کاٹ کا سان برن اور داغ دبے دور کرنے کے لئے مساج کیا جاتا ہے یہ پھل مزیدار ہونے کے ساتھ غزائیت سے بھی برپورے حسن میں ویٹامنسی کا خزانہ موجود ہے ایک چمچ کوکو پاوڈر اور ایک چمچ شہد اور سٹرابری میش کر کے لگانے سے پندرہ منٹ میں آپ کی سکن کو گلوئنگ بنا دے گا نمبر آٹھ اورنج مالٹا ایک میٹھا اینڈ جوسی پھل ہے مالٹا رنگت خوشبور زائقے اور تاثیر کے لحاظ سے اپنا منفرد مقام رکھتا ہے مالٹے میں کیلشیم میگنیشیم فالات فاس فورس اور تامبہ موجود ہوتے ہیں مالٹا کھانے سے آپ کے دل و دماغ کو فرط ملتی ہے ممیدے کو قوت دیتا ہے جس سے رنگت صاف ہو کر نکھار آتا ہے گرمی کو کم کرنے کے لئے یہ قدرتی ٹونک ہے مالٹے میں چھپا ہے سکین کی خوبصورتی کا راز مالٹے کے چھلکے سکھا کر ایک چمچ مالٹے کے چھلکے کا پاودر اور دہی شامل کر کے فیس پر لگانے سے یہ آپ کو دے گا گلوئنگ اور برائٹ لک صحت تاندرستی خوبصورتی بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ پھل آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دوسروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ